میں جیت کے آئی ہوں جنہوں نے میرے بارے میں افائیں پھیلانے کی کوشش کی کچھ وی لاغز بھی ہوئی ہے کچھ سپیکیولیشنز کی کچھ انہوں نے ان کی دل کی خواہشات ضرور تھی کہ میں عمران خان کو چھوڑ جاؤں لیکن میں آپ کو پہلے کہا ہے دیکھیں جو لوگ اپنی جگہ کھڑے رہتے ہیں ان کی عزت بھی ہوتی ہے ابھی آپ کے سامنے ہے کہ جو لوگ لوٹے بنے ہیں ان کی کیا عزت ہے کچھ تہوان میں منتخب ہو کے آئے ہی نہیں ہے آئی نہیں سکے اور وہ خود گلا کرتے ہیں کہ جب ہم سلام کرتے ہیں وہ میں جواب تک نہیں دیتی تو دیکھیں پھر سی تو آنی جانی چیز ہے لیکن عزت تو ہونی چاہیے تو ان کی شکر ہے کہ جو انہوں نے میرے بارے میں سوچا تھا کہ شاہد یہ کوئی اس طرح کا بیان دے گی اللہ تعالی نے عزت رکھی اور میں نے ان کو یہ موقع نہیں دیا یہ ان کی خوش فہمی خوش فہمی ہی رہی ہے شاہد صاحبہ نو مہی کے بعد کافی حالات مشکل ہو گئے تھے پی ٹی آئی کے لیے لیکن اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں کیا کوئی ڈیل ہو گئی ہے کہیں پہ کس کی نو مہی کے بعد جن کے لیے بہت حالات مشکل تھے اب ان کی زمانتیں ہو رہی ہیں کیا خان صاحب کی بھی زمانت کے کوئی چانسز ہیں کوئی ڈیل ہوئی ہے کہیں پہ نہیں اس کا ڈیل سے کیا تعلق ہے یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب خواتین کو سردنوں کے اوپر گسیٹا گیا ان کو اوپر لاٹی چارج کیا گیا ان کے سر سے چادریں اتاری گئی ہیں ان کو جیل کے اندر بند کیا گیا خان صاحب کو دو دن کے اندر اکتیس سال کی سزا دی گئی بشرا بیگم کو صرف اس سے سزا دی گئی کیونکہ وہ خان صاحب کی اہلیہ ہے ہمیں تمام کو جو ہے وہ فریولس کیسز کے اندر اف آئی آر کے اندر اٹھایا گیا اب جب ہم انتخاب کے ذریعے واپس پارلیمان میں آئے ہیں اور زمانتیں کروائیں تو اب اس کو بھی کیا ڈیل کہنا ہے بڑی عجیب سی اگلا لاحمل کیا ہوگا پارلیمان کے اندر جنگ لڑ رہے ہیں عوام کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں خان کے لیے آواز اٹھائیں گے بشرا بیگم کے لیے آواز اٹھائیں گے اور جو سیاسی پولٹیکل کہہ دی ہیں خوادین ان کے لیے آواز اٹھائیں گے